السلام علیکم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سرچ انٹینٹ کیا ہوتی ہے اور آپ سرچ انٹینٹ کو کیسے انیلائز کر سکتے ہیں سرچ انٹینٹ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کوئی بھی بندہ جو گول کے کوئی چیز سرچ کر رہا ہے اس کے ذہن میں کیا چیز چل رہا ہے اور وہ جو سرچ کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کا تو اس مقصد کو سمجھنا اور اسے کے مطابق اس کو کنٹینٹ پروائیڈ کرنا اس کو ہم کہتے ہیں سرچ انٹینٹ انیلسز تو اس کو ہم دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں کہ کیسے آپ سرچ انٹینٹ کو انیلائز کر سکتے ہیں اور کیسے اپنی ویف سائٹ پہ اپنے سرچر کو وہ کنٹینٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں جو اس کی ریکوائیمنٹ ہے تو اس کو اگر ہم سلائیڈز میں جا کے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سرچ انٹینٹ کی دیفنیشن میں نے لکھی تھی گئی پہ خیر ریفنیشن ہو گئی تو اس کے بعد سرچ انٹینٹ ایمپورٹنٹ کیوں ہے سرچ انٹینٹ اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کوئی سپیسوک پیس آف کنٹینٹ یا آرٹیکل لکھ رہے ہیں یا کوئی پروڈکٹ پیج ہے آپ کا تو کیا وہ پیج آپ کی ٹارگٹ آڈینس کے لیے اپٹیمائز ہے کے نہیں یہ مقصود ہوتا ہے سرچ انٹینٹ کا سرچ انٹینٹ کی ریفنیشن یہ آگئی اس کی چار ٹائپس ہوتی ہیں اس کو یوزر انٹینٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی ٹائپس میں انفرمیشنل ٹرانزیکشنل کمرشل اور نیوگیشنل آ جاتا ہے تو اس کو ہم جا کے آگے جا کے ایکزیمپل کے ساتھ دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ اب سرچ انٹینٹ کیوں ہے اس کو مزید اگر ہم دیکھیں تو اس میں یوں ہے کہ اگر کوئی بندہ سرچ کرتا ہے گوگل کے اوپر ہاؤس پینٹنگ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور وہ ہاؤس پینٹنگ جو اس نے کیورڈ سرچ کیا ہے اس نے وہ کیوں سرچ کیا ہے آیا کہ وہ اس میں ایک کمپنی فائنڈ کرنا چاہتا ہے جو آئے اور اس کے گھر کو پینٹ کرے یا پھر وہ اس کو انسٹیکشن چاہیے اس کو ٹپس چاہیے اپنے گھر کو پینٹ کرنے کے لیے یا پھر وہ گھر کی پینٹنگ چاہتا ہے یا پھر یا مطلب کسی بھی گھر کی پینٹنگ کسی دوست کے گھر کے لیے وہ سرچ کر رہا ہے کسی کلیگ کے لیے سرچ کر رہا ہے یا پھر وہ اپنے گھر کی پینٹنگ کے لیے سرچ کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی پینٹنگ ہو تو یہ ڈیفرنٹ پوسیپلٹیز ہوتی ہے کہ وہ کیوں سرچ کر رہا ہے تو اس کو انیلائز کرنے کے لیے کہ وہ کیوں اس کیورڈ کو سرچ کر رہا ہے اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں اس میں تو آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں اس کی ورڈ کو اس کے علاوہ آپ سرچ فیچرز کو انیلائز کر سکتے ہیں ٹاپ پہ آپ گوگل سرچ پہ آپ اگر کوئی کی ورڈ ہے اب یہاں پہ ایک کی ورڈ تھا ہاو تو اپٹیمائز ایف سائٹ فور ایسیو اب اس کی ورڈ کو کون کون سرچ کر سکتا ہے اس کو اگر ہم گوگل پہ جا کے چیک کریں تو اس میں آپ کے پاس یہ گائیڈ آ رہی ہے یہ بھی ایک گائیڈ ہے اور یہ بھی ایسیو کا آرٹیکل ہے کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ جو کنٹینٹ ہمیں سر ہو رہا ہے اس ٹاپک پہ ہم ایک آرٹیکل لگ سکتے ہیں یا ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں ڈیٹیل میں اب ٹاگٹ آڈینس کون ہوگی یا جو بندہ ہاو تو اپٹیمائز یور ایسیو فور ایسیو جو بندہ اس کی ورڈ کو سرچ کرے گا یا اس کے اپنی ویف سائٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسیو کو سیکھے اپنی ویف سائٹ کو خود اپٹیمائز کرے اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے جو ایسیو سیکھنا چاہتا ہے اب سٹوڈنٹ کو آپ کورس بھی پروموٹ کر سکتے ہیں اس میں سٹوڈنٹ ہاو تو اپٹیمائز یور ویف سائٹ فور ایسیو تو ایک سٹوڈنٹ اس کو سرچ کر سکتا ہے اور وہ سیکھ رہا ہے اس کو سیکھ کے پھر اس کی سرویسز دے گا لیکن جب ہم نے اس کو کی ورڈ کو سرچ کیا تو ہمارے سامنے یہ آرٹیکلز آئے جس کا مطلب یہ ہے کہ گوگل کسی کورس وغیرہ کو شو نہیں کر رہا ہے یہاں پہ جہاں تک ٹاپ ٹین کی بات ہے تو کوئی کورس شو نہیں ہو رہا اس میں پہلا آرٹیکل گوگل کا اپنا آ رہا ہے پھر اس کے بعد مزید ویف سائٹ سے آرٹیکل آ رہے ہیں اسی ایم رش کا آرٹیکل آ رہا ہے ہب سپورٹ کا نیل پٹل کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوگل اوورال لوگوں کو نولج دینے کے لیے اس کی ورڈ کے لیے ریزرٹ شو کر رہا ہے اس کی انٹینڈ یہ ہے کہ ویف سائٹ آنر شاہد سیکھنا چاہ رہا ہے یا کوئی عام انڈیویجول سلائٹ پر واپس آتے ہیں تو گوگل فرسٹ طریقہ ہے وہ ہے گوگل سرچ کے تھو گوگل سرچ کر کے آپ ریزرٹس کو انلائز کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ریزرٹس شو ہو رہے ہیں اگر آپ آگے جا کے دیکھیں گے اگر آپ بائے ایسیو کورس سرچ کریں گے تو آپ کو ایسیو کورسز آئیں گے اس کو سٹیپ با سٹیپ آگے دیکھیں گے تو اگر کوئی ہاو ٹوٹمائز ایسیو تو اس کے آرٹیکلز آ رہے ہیں تو آپ نے اگر اس کیورڈ کو رینک کرنا ہے تو آپ کو ایک ڈیٹیل میں آرٹیکل لکھنا پڑے گا جس میں آپ پرائمری کیورڈ سیکنڈری کیورڈ سب چیزوں کو کور کریں گے اور اپنے کمپیٹر سے اچھا لکھیں گے بہتر لکھیں گے تو آپ اس کو رینک کر سکیں گے اب یہ جو اپنے اپنے اپٹمائز اگینسٹ آرٹیکلز آ رہے ہیں اس کو ہم پریکٹر کے دیکھ چکے ہیں اس کے علامات دوسرا اپشن جو وہ یہ ہے کہ آپ سرچ انجین ریزلٹ پیجز اس کے فیچرز کو دیکھیں اور اس کے فیچر سنپٹ کو دیکھیں فیچر سنپٹ کے لئے کے اگزیمپل میرے پاس یہ ہے لرن ہاو ٹو لرن ایسیو اگر آپ ہاو ٹو لرن ایسیو سرچ کریں گے ایسیو یہاں پہ میں نے سرچ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک آرٹیکل آیا ہے اور وہ فیچر سنپٹ میں شو ہو رہا ہے اگر کوئی چیز فیچر سنپٹ میں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہائیلی ریلیونٹ ہے اس کی ورڈ کے اگینسٹ تو اس کی ورڈ کی انٹینٹ یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ کوئی آرٹیکل شو کیا جائے جو کہ ہب سپورٹ نے لکھا ہوا ہے پھر ایک ریلیڈ کا ریلیڈ پہ آرٹیکل آ رہا ہے اس کے انڈر آنسر ہوں گے ایسی امرش کا آرٹیکل آ رہا ہے تو سارے آرٹیکل ہی آ رہے ہیں تو اس کی انٹینٹ یہ ہے کہ آپ کو آرٹیکل لکھنا پڑے گا اس کی ورڈ کو رینک کروانے کے لیے ہاو ٹو لرن ایسی او اگر آپ کو کورس وغیرہ یہاں پہ رینک کرنا چاہتے ہیں اس کی ورڈ کے گینسٹ تو وہ آپ نہیں کر پائیں گے آپ کو ایک آرٹیکل لکھنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر ہم جاتے ہیں دوبارہ سرپ فیچرز کو آپ نے انلائز کرنا ہے کہ فیچر سنپٹ میں کیا آ رہا ہے اور سائیڈ بار پر جو باقی فیچرز ہیں سرپ کے اس میں کیا آ رہا ہے اے آئی اوورویو میں کیا آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں واپس جاؤں سرچ بار میں تو یہ بھی سرپ فیچرز ہیں پیپل آج سو آج سیکشن میں کیا آ رہا ہے یہ بھی قویسٹنز ہی آ رہے ہیں سارے کین ای لرن ایسی او اٹھ ہوم پھر آپ نے دیکھنا ریلیٹر سرچز میں کیا کیا آ رہا ہے اس میں آ رہا ہے لرن ہاو ٹو لرن ایسی او فری ہاو ٹو لرن ایسی او سٹیپ بائی سٹیپ ہاو ٹو لرن ایسی او فرم گوگل ہاو ٹو لرن ایسی او ریلیٹ تو یہ لرنن کے حوالے سے آ رہی ہے کوئی کورس وغیرہ نہیں آ رہا کسی کورس کا رزلڈ نہیں آ رہا اس میں تو اس کے انٹینٹ لرننگ کے حوالے سے ہیں انفورمیشنل انٹینٹ کا کی ورڈ ہے یہ ڈیکس جب ہم چلتے ہیں اگر انفورمیشنل انٹینٹ اس کو میں راڈی کور کر چکا ہوں کہ کوئی ہا لرن ہا ایسیو اس کے گینسٹ فیچر سنپڈ میں ایک آرٹیکل آ رہا ہے یہ انفرمیشنل انٹینٹ ہے اگر آپ نے ہاو ٹو لرن ایسیو کو رینک کروانا تو آپ کو آرٹیکل لکھنا پڑے گا this is how we are analyzing intent and making decisions پھر اگر transactional intent کی بات کرے اگر کوئی بندہ سرچ کر رہا بائی ایسیو کورس تو اس کے اگینسٹ آپ کو آئیں گا اگر میں نے یہاں پر سرچ کیا بائی ایسیو کورس تو اس کے اگینسٹ get your local ایسیو کورس ایک ایڈ شو ہو رہی ہے جو کورس کی ہے پھر کورسیرا آ رہا ہے ہاف سپورٹ کا کورس آ رہا ہے یو ڈیمی کا کورس آ رہا ہے اور یہ ایک اور باقی کورسز آ رہے ہیں یو ڈیمی کورسیرا انسٹیٹوٹ ڈیٹا مارکٹنگ انسٹیٹوٹ ہے ایک تو اس کا مطلب یہ ہوگا اگر آپ نے بائی ایسیو کورس کی ورڈ کو رہنگ کرنا ہے تو آپ کو ایک لینڈنگ پیج بنانا پڑے گا جس پہ آپ کا پورا کورس کی آٹلائن ہوگی پورا ایک کورس ہوگا جس طرح یہ کورسیرا کا ہے یہاں پہ آپ ایک آرٹیکل کو نہیں لکھیں گے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشنل انٹینٹ آئی ٹھنگ اس ٹرانزیکشنل کے بندہ اس وقت اس کو بائی کرنا چاہ رہا ہے چیز کو وہ سیکھنے کے پرپس سے کورس بائی کرنا چاہ رہا ہے ایک آرٹیکل وغیرہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے پھر اگر کورسیرا کورس اگر کوئی سرچ ڈائریکٹ کوئی مددہ سرچ کر رہا ہے آہ سوری کورسیرا کورس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پلیٹ فارم کا پتہ ہے وہ اگزیکلی پلیٹ اور کورسیرا پہ جانا چاہتے ہیں کوئی کورس کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے اگینس جو سرچ ریزلٹ ہمیں آئیں گے وہ کورسیز ہی کورسیز آئیں گے ایک کورسیز کا ایک سیکشن آ رہا ہے پورا اس کے نیچے کورسیز وغیرہ آئیں گے تو اس کی انٹینٹ کو ہم میویگیشنل انٹینٹ کہتے ہیں کہ بندہ پارٹیکلر ویب سائٹ پہ جانا چاہتا ہے کورسیرا پہ جہاں پہ وہ کورسیز ڈیفرنٹ دیکھے گا اس کے بعد ایسیو ٹول اگر کوئی بندہ سرچ کر رہا ہے ایسیو ٹول یہ آ رہا ہے اس میں تو اس کے اگینس جو سرچ زلٹ آ رہے ہیں وہ سارے یہ کیا رہا ہے منگول آ رہا ہے بیک لنک کو آ رہا ہے بیک لنک کو ایک ویب سائٹ ہے بلوگ ہے لیکن یہ ایسی ایم رش کی ہے تو وہاں سے تھوڑی ریلیوینسی جنریٹ ہو رہی ہے اس لئے شاید گوگل اس کو شو کر رہا ہے اور انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل میں ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر منگولز ایک ٹول ہے ایسی ایم رش پھر آ رہا ہے ایسی ایم رش اوپر نہیں آ رہا تھا ایسی ایم رش یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ ڈیفرنٹ ٹول ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسی او ٹول کو کیورڈ کو رہنگ کرنا ہے تو آپ کو ایک لینڈنگ پیج بنانا ہے جس پہ آپ کا ٹول ہو اوڑیجنل ٹول ہو گئے ایسی او کا تو اس کو ہم کہتے ہیں کمرشل انٹینٹ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مزید جو طریقے ہیں کہ آپ نے کیسے انٹینٹ جاننی ہے کہ کیورڈ کی انٹینٹ کیا ہے تو آپ گوگل آرٹو سجیس کو یوز کر سکتے ہیں اب ایک اگر میں ایک ٹرم کی بات کروں جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے انٹینٹ کو سمجھنا بینک نیرمی اگر کوئی بندہ بینک نیرمی سرچ کر رہا ہے تو اس کا انٹینٹ کیا ہو سکتا ہے آپ کچھ سیکنڈ کے لیے سوچیں ایک بندہ نے سرچ کیا ہے بینک نیرمی اس کی انٹینٹ اب کلیر نہیں ہے کہ وہ بینک دریاء سمندر کا یا دریاء کا کنارہ ڈونڈ رہا ہے یا پھر بینک جہاں سے وہ پیسے نکلوائیں یا وہ بینک ڈونڈ رہا ہے تو اس کی انٹینٹ کو سمجھنے کے لیے ہم گوگل آرٹو سجیس یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا ہوا ہے میں نے یہاں پہ یوز کی تھی USA کی لوکیشن بینک نیرمی اس کو سرچ کیا میں نے تو میرے سامنے ایک تو میں نے سرچ ریزلٹ دیکھ لی ہے کہ یہ سارے سرچ ریزلٹ اور یہ جو گوگل کے بزنس لسٹنگ ہے جو بزنس پروفائل ہے وہ سارے بینکس آ رہے ہیں نیچے یہ بینک کا نام آ رہا ہے پسرم بینکنگ بینک آف امریکہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ مجھا ایڈیا ہو گئے کہ بینک نیرمی اگر کوئی سرچ کر رہا ہے تو وہ بینک کی تلاش میں ہے اور دوسرا اس کی انٹینٹ ہم میں سمجھنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یوں کر سکتا ہوں میں اس کے آگے سپیس ڈالتا ہوں بینک نیرمی اوپن نو بینک نیرمی نو بینک نیرمی ایٹی ایم بینک نیرمی ویڈن فورٹ ہنڈرڈ تو اس طرح اوپن ٹوڈے لوکیشن یا بینک نیرمی ایچ بی ایل جو بینک کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ بینک دون رہا ہے یہ دریا کا کنارہ نہیں ڈھونڈ رہا تو یہاں سے ہم انلائز کرتے ہیں کہ سرچر کی انٹینٹ کیا ہے تو اس کی ایک بار ہمارے پاس ساری سرچ انٹینٹ سامنے آگئی تو اس کے بات ہمارے پاس آتا ہے ایکشن پلین کہ ہم اس کے جو کی ورڈ ہے ہمارا فر ایکزمپل ہم نے ہم نے کی ورڈ جو چوز کیا ہے وہ ہے بائی ایسیو کورس اب اگر بائی ایسیو کورس کے اراؤنڈ آپ نے اپنے پیج کو اپٹمائز کرنا ہے تو آپ کو ایک لینڈنگ پیج بنانا پڑے گا اور اس پہ آپ نے بائی ایسیو کورس اس کے علاوہ جب نے بھی اس کے سیکنڈری کیورٹ سے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے پیج کے اوپر جس کے ہم نے ریل لائف اگزمپل دیکھی تھی ایسیو کورس جو میں نے سرچ کیا تو میں نے سامنے کورس سرہ کا ایک پیج آگیا یہ والا پھر یہ ہب سپورٹ کی سرٹیفکیشن آگئی اس کورس پر جامعا تو اس میں سارے کورسز لسٹیڈ ہے کورسیرا کا ایک پیج بنا ہوا ہے لینڈنگ پیج اس کے اوپر ان کے سارے کورسز لسٹیڈ ہیں ایسیو کے بارے میں پھر ہب سپورٹ کا ایک لینڈنگ پیج بنا ہوا ہے جہاں سے ہم اس کے کورس کو جوئن کر سکتے ہیں ان کی آؤٹلائن وغیرہ آ رہی ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے آپ نے انٹینٹ کو سمجھا آپ کی بائنگ انٹینٹ ہیں آپ نے اس کے بعد ٹرانزیکشنل انٹینٹ ہے اس کے بعد آپ نے ایک لینڈنگ پیج بنایا اس پر سارے چیزیں کنورجن کے حساب سے اپٹیمائز کیا اس کو کیورڈ سارے اس پر سیکنڈری کیورڈ یوز کیا اور اس کو آپ نے رینگ کروانا ہے پھر اس کے بعد اس کے ایسیو وغیرہ کرنی ہے اوف پیج ایسیو وغیرہ سارے چیزیں تو اس طرح یہ کیورڈ انٹینٹ کام کرتی ہے کہ آپ نے جو یوزر ہے سرچر ہے اس کی انٹینٹ کو سمجھا اس کے مقصد کو سمجھا اور اس کے ایک پیج بنایا اور اس کو کنٹینٹ پروائیڈ کیا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کیجئے اور اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں دوبارہ اللہ حافظ